بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مای سمارٹ ایکسپیرنس یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن راج کی ویڈیو جو ہے ریپیرنگ کے حوالے سے ہے میرے پاس جو ہے ایک موسکیٹو ریکڈ ہے یہاں پر موجود اور اس کو جب میں نے کھولے یہ کام نہیں کر رہا تھا جب میں نے کھولا تو اس میں ایک مسئلہ ڈائیگنوز ہوا وہ مسئلہ کیا ڈائیگنوز ہوا یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اس کے ساتھ جو مسئلہ آیا وہ جو ہے یہاں پر دیکھیں یہ سرکٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ سرکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرکٹ موجود ہے اس میں یا تو یہ پی ایف خراب ہوتا ہے یا یہ والا پی ایف خراب ہوتا ہے اور ٹرانسپارمر بہت کم خراب ہوتا ہے یہ والا پی ایف بھی کہیں سے جلانی لگا چیک کر لیا میں نے یہاں پر یہ بھی چیک کیا اور اس کے بعد یہ کوئی سرکٹ کام نہیں کر رہا تھا بلکل سے کام نہیں کر رہا تھا یہ سرکٹ یہاں پر میں نے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے ایک چیز اس میں ڈائیگنوز کی اس کے جو تمام کمپوننٹ کو میں نے چیک کر لیا تمام کمپوننٹ صحیح سے پھر کیا پرابلم ہو سکتی تھی اس میں پرابلم یہ ڈائیگنوز ہوئی کہ یہ بٹن جو ہے یہ بٹن یوز کرتے ہیں جب لوگ تو اس کو بہت زیادہ زور زور سے پریس کرتے ہیں جس کی بینہ پر یہ بٹن جو ہے اندر سے شارٹ کر جاتا ہے بریک ہو جاتا ہے تو مچھر آپ کو پتہ ہے مچھر مارنے کے لیے لوگ کس حد تک گزر جاتے ہیں تیج بٹن کو بہت ایزی لی پریس کیا جاتا ہے بہت ہلکے ہاتھ سے پریس کیا جاتا ہے اس وجہ سی بٹن خراب ہو جاتا ہے تو میں نے مجھے یہ بلکل سے پتہ تھا کہ یہ بٹن ہی خراب ہوا ہوگا کیونکہ اس لیے بٹن جو ہے زیادہ لوگ زور سے پریس کرتے ہیں بٹن یا جیسے کہ میرے پاس کافی جو ہے اس میں پاور بینک کے سرکٹس میں بھی جو ہے شکایتی ہے یا یہ چارجنگ پن ہوتی ہے پاور بینک کے موڈول کی اس کو بہت زیادہ زور سے لگاتے ہیں کھیشتے ہیں زور سے لگاتے ہیں ہلا ہلا کے اس کو اس طرح سے نکالتے ہیں تو یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے بہت آرام سے چیزیں بڑی نازک ہوتی ہیں بہت آرام سے اس کو لگایا جاتا ہے اور نکالا بھی بلکل سٹریٹ جاتا ہے تو اس بٹن کو بھی پریس جو ہے ایزیلی کیا جاتا ہے تو لوگ زور سے پریس کریں جس کی بینہ پر یہ بٹن خراب ہوتا ہے اب یہ اوکے ہو چکا ہے اب میں اس کو چارجنگ کروں گا جو ہے بلکل سے ٹوٹ چکا ہے یہ دیکھیں ہی پریس بھی نہیں ہو رہا بٹن تو میں نے یہاں پہ جو ہے ایک نیا بٹن لگا دیا یہ دیکھیں آپ یہ پریس ہو رہا ہے اس کی آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی تو یہ بٹن پریس ہو رہا ہے تو اس کو میں نے لگا دیا یہاں سے نکال کے سوڈرنگ آئرن کی مدد سے اور اگر آپ کا اس میں کچھ اور بھی خراب ہوتا ہے جیسے یہ زیادہ تر خراب ہوتا ہے پی ایف اور یہ خراب ہوتا ہے اب اس کو جو ہے لگا کے دیکھیں چارجنگ پہ اس کے بعد آپ کو اس کو چلا کے بھی دکھائیں گے اس کو بند کرنے کے بعد ہم نے تھوڑی دیر اس کو بیٹری چارجنگ پہ لگایا ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ بٹن ہے اور یہ میں نے بٹن جو چینج کیا تھا اب یہاں آپ دیکھیں گا بٹن دباتا ہوں میں یہاں پہ یہ دیکھیں لائٹ جو ہے چل رہی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریپیر ہو چکا ہے اگر اس کی بیٹری میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بیٹری کو بھی ہم ایکسٹرنل 3.7 وولٹ کی سکلر بیٹری لگا کر اور اس کو ہم کام میں لے سکتے ہیں اگر اس کی بیٹری چارج نہیں ہوئی فول تو اس کی بیٹری چینج کرنی پڑ جائے گی جی تو فائنالی فرینڈز میں نے اس میں دیکھا کہ بہت ہی اس کا کم ٹارک آ رہا تھا بہت کم اس بیٹری کے پر ٹارک آ رہا تھا اس کو میں نے چارجنگ بھی دو گھنٹے لگایا لیکن وہ ریزلٹ نہیں ملا پریس کرنے پہ اس کا ٹارک جو ہے ڈاؤن ہوتا چلا گیا تو لہٰذا میں نے اس میں کیا کیا ایک لیتھیم سیل 3.7 وولٹ کا پاورفل لیتھیم سیل لگا دیا اس کے اندر یہ بیٹری جو ہے اور پیٹرن پہ ہے تو یہ بیٹری تنی نہیں چلتی ہے بس ایک ہی باری میں چل کے یہ خراب جاتی بیٹری ایک سیزن زیادہ سے زیادہ کھیچتی ہے اگر آپ نیا بھی لاتے ہیں تو ایک سیزن کھیچتی ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا پی ایف خراب ہو شاید اس کا ٹرانس فارمر خراب ہو اس وجہ سے صحیح طریقے سے ٹارک نہیں دیتا اگر یہ آپ نے ایک سیزن ٹھیچ لیا تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ بیٹری نکال کے پھیک دینی ہے بیٹری جو ہے بالکل سے خراب ہو جاتی ہے اگر بیٹری ہے بھی طاقتور بیک اپ دینا چاہیے اس کو تو اب یہاں پہ میں نے یہ لیٹھیم بیٹری چینج کر دی 3.7 وٹ کے اب اس کا ٹرانس فارمر خراب دیکھئے بہت زیادہ بڑھ گیا اس کا ٹرانس فارمر خراب تو آپ نے پرینڈز دیکھ لیا اس کا ٹرانس فارمر خراب جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس طریقے سے آپ اب میں اس کے لئے فکس کرنے کے لئے کچھ اس میں ایڈجیسمنٹ کروں گا کہ اسی کے اندر یہ سیل فٹ ہو جائے اس جگہ پر تو اس میں مجھے شاید اس کے گروپس وغیرہ توڑنے پڑے ہیں کچھ ایسے گروپس ہیں جو اس میں اٹھکیں گے تو وہ توڑ کے میں اس کے اندر ایڈجیسٹ کر دوں گا یہ کیونکہ یہ بیٹری جو ہے بہت کم طاقت کی ہوتی ہے اس لیے یہ بیٹری اس میں سوٹیبل نہیں لیتھی اور اس کو چارج بھی کر کے دیکھنے سے یہ پر چلتا ہے یہاں پر آ رہے ہوں گے تھری پینٹ سیل وولڈ اسی مدد سے چارج ہوگا ٹو 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 ٹی وولڈ کی مدد سے تو اس کو فائنلی میں ایڈجیس کر کے اس کو پیک کر دوں گا اس کے بعد جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا پوزیشن میں ہے جیزر فرنڈز فائنلی میں نے اس کے اندر سیل فکس کر دیا ہے اس کے گروپس وغیرہ تھوڑ سے کٹ کے اور میں نے اس کے سیل فکس کر دیا اور دیکھیں یہ لائٹ بھی کتے اچھی سی گلو ہو رہی ہے یہ دیکھیں بہت زبردس طریقے سے لائٹ گلو ہو رہی ہے اور اس بیٹری میں نہیں ہو رہی تھی گلو